کیا آپ پائلز فشر یا فسچولا کیمرز میں اپتلا ہے یا اس بیماری کے باعث آپ کی کسی بھی طرح کی سرجری ہوئی ہے اگر ہاں تو سڈز بات یا نیم گرم پانی میں بیٹھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس ریڈیو میں میں آپ کو سڈز بات کا صحیح طریقہ کار بتاؤں گا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عدلہ اقبال ہے میں کنسلٹن جنرل سرجن اور باباسی فشر اور فسچولا کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں نیم گرم پانی میں بیٹھنا یا سڈز بات وہ طریقہ کار ہے جسے بڑی آنٹ اور پخانے کی جگہ کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر وہ مریض کے جو فشر فسچولا یا باباسیل کے مرض میں اپتلا ہے یا ان کی سرجری ہوئی ہے ان کے لیے یہ سڈز بات بہت ہی محصر ہے اس پروسیجر میں مریض ایک ٹپ میں نیم گرم پانی کر کے بیٹھتا ہے جس کی مدد سے مریض کی پخانے کی جگہ یا حاجت کی جگہ پہ موجود خارش اور سوجن سے بہتری آتی ہے خاص طور پر وہ مریض جو گریڈ 3 یا گریڈ 4 کی بیوازیل کے مرض میں مقتلہ ہیں ان میں یہ سڈز بات موکو کی سوجن کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں سڈز بات کو لینے کی بات کروں تو اس کو لینے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھر میں موجود کوئی بھی ٹب یا دسلہ لے لیں اور اس میں نیم گرم پانی بھر لیں خیال رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو اور آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچائے نیم گرم پانی میں آپ کو ڈیٹال یا پائیوڈین کے چند قطرے شامل کر لیں ہیں اس کے بعد آپ اس پانی کے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں وہ مریض جو جوڑ کی کسی بھی طرح کی تکلیف کا شکار ہے اور ان کے لیے نیچے بیٹھنا مشکل ہے وہ مریض خاص طور پر سڈز بات کے لیے بنائی گئی اس طرح کی ڈیوائز کا استعمال کریں اور آپ کے گھر میں موجود جو کموڈ ہے اس پہ اسے انسٹال کر لیں اور اس میں نیم گرم پانی کے ساتھ سڈز بات لیں سڈز بات کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس نیم گرم پانی میں کم سے کم دس سے بیس منٹ کے لیے بیٹھیں اور ایسا دن بھر میں کم سے کم دو سے تین دفعہ دہرائیں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ مریض حاجت کے بعد پخانے کی جگہ پہ درد کے باعث اس جگہ کو صحیح سے صاف نہیں کر پاتے اور پخانہ حاجت کی جگہ پہ لگا رہ جاتا ہے اسی باعث سڈز بات کا سب سے بہتر ٹائم یہی ہے کہ آپ پخانہ کرنے کے بعد اس پانی میں بیٹھیں ایک اور اہم پوائنٹ جو میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ مریض جو سرجلی کروانے کے بعد یہ سڈز بات لے رہی ہیں وہ پانی میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے زخم کو ہر دفعہ پانی میں بیٹھنے کے بعد مکمل طور پر خوشک کر لیں اور زخم کو خوشک کرنے کے لیے اسٹیرائل گوازپیز کا استعمال کریں اور ہرگز ٹیشو یا روئی کا استعمال نہ کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بابا سیر فشر اور فسٹولا کے مریض کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے تو اس ٹاپک پہ میری موجود ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ امومن سیڈز بات کا مشکرہ پانیلز فشر اور فسٹولا کے مریض کو دیا جاتا ہے اس لیے آپ کو ان تینوں بیماریوں کا فرق کا علم ہونا ضروری ہے اس لیے اس معلومات کو جاننے کے لیے ابھی یہاں پہ نظر آنے والے تھامنیل پہ کلک کریں اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ پائلز فشر یا فسٹولا کے مرض میں اقتلا ہے اور اس کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنڈمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ